اسلام علیکم میں محمد عرشان آپ کی خدمت میں ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر پھر سے حاضر ہوں ٹوڈے مائی ٹوپک ایز لینگویج اینڈ سوسائیٹی تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لینگویج کیا ہوتی ہے اور سوسائیٹی کیا ہوتی ہے اگر آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں پتا تو آپ کو میں آج سمجھانے والا ہوں اور امید ہے کہ آپ مجھے کہیں گے کہ آج بلکل سمجھ آ چکی ہے لینگویج ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بات دوسروں تک کروے کرتے ہیں اور دوسروں کی بات سنتے ہیں یعنی لینگویج ایز اک کمیونکیٹنگز تھرو وائس جو ہم اپنی لینگویج ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے کمیوری کرتے ہیں اپنے میسیج کو ایک دوسرے تک پہنچ جاتے ہیں اور سوسائیٹی کیا ہے سوسائیٹی بے بتاتا ہوں سوسائیٹی ایک ایسا عمل ہے جس میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں اپنے جذبات ازدسات اپنے کلچرز اپنی زدگی تمام ایک دوسرے کا شیئر کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سوسائیٹی سوسائیٹی بیسیکلی ہمارے ہاں جس ہم قوم میں رہ رہے ہوتے ہیں ہماری بھی سوسائیٹی اس قسم کی ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم سخت کام کرتے ہیں تو ہماری جو سوسائیٹی ہے وہ سخت رویہ کے مالک ہوں گے جو ہم نرم معاملات ہوں گے مثال پر گاؤں اور شہروں میں جس طرح فرق ہے ان کی سوسائیٹی اور ہماری سوسائیٹی میں بہت سا فرق ہے یعنی وہ جو ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں اور گاؤں والے تھوڑ سخت ہوتے ہیں یعنی لڑنے میں بھی ایک دوسرے سے طاقتور ہوتے ہیں اس طرح لینگویج اور سوسائیٹی جو ہے ایک دوسرے سے گہرہ تلق رکھتے ہیں تو میں زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا میں اپنے ٹاپک کو شروع کرتا ہوں there is a performed relationship between language and society language اور society کا اپس میں گہرہ رشتہ ہے پجابی میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سکا رشتہ ہے یعنی ایک دوسرے دیں سکیاں پینا لگ دیں ایک سکیاں پینا لگ دیں اوہ میرے دادے دا پوتر ہے میرا سکا دادہ ہے میرا سکا پتریہ اس طرح جو رشتے ہم پجابی میں کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک دوسرے کے یعنی ایک دوسرے کے مطابقت رکھتا ہے ان کے بغیر ایک دوسرے کے یہ رہ نہیں سکتے تو there are many ways in which language and society are related بہت ساری جگہ یعنی بہت ساری میں ہمیں سال میں ترکھ ہوں یعنی یہ دوسرے کے related ہیں یعنی ایک دوسرے کے سے بہت زیادہ تلق رکھتی ہیں اوپر میں بتایا ہے کہ سکا رشتہ ہے نیچے بھی سکا رشتہ ہی شو ہو رہا ہے the study show that language is studies in relation with the history of that language جو کہ language ہے وہ ہمیں study کرتی ہے کہ کس طرح کے ایک دوسرے کا تلق ہے history کی language سے یعنی ہم past کا بھی language کے ذریعے پتا کرتے ہیں ہم future کا بھی language کے ذریعے پتا کرتے ہیں اور مستقبل کس طرح ہے یہ ہم سب جو ہے اور حال کو سب ہم language کے ذریعے ہی پتا کرتے ہیں of its regionals and social destructions distributions of its relationship to objects ideas and events and actual speakers and listeners in the real world ہم اپنے جو ذاتی حفاظ ہوتے ہیں اس کو ہم کس طرح ایک دوسرے کے سامنے ساماجی طور پر تقسیم کرتے ہیں کہ یہ رشتہ کیسے ہے اپنے objects یعنی اپنی جو ہوتی ہیں مقاصد کس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے جو ideas ہوتے ہیں اور اپنے تحوارات جو اپنی حقیقت میں ہم speaker جس طرح ہم بہور رہے ہوتے ہیں کس طرح ہم سننے والے کو اپنے original الفاظ میں سمجھاتے ہیں اس جگہ تک میں نے اپنے ٹک لگائی ہوئے اگر آپ مکمل کرنا چاہئے تو مکمل کر سکتے ہیں اس سے آگے میں جو مکمل جواب مان رہا ہے آگے اس کے ایک مثال ہے major concerns of social linguistic یہ question ہے وہ آپ کر لی جائے گا major concerns of social linguistic is to examine possible relationship between linguist atoms linguist کے جو اپنے ہوتے ہیں word یعنی ایٹم ادھر words کر کے یعنی ان کے جو اپنے words ہوتے ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ یعنی چانچ پرطال کرتے ہیں ممکن جو جانچ پرطال ہوتی ہیں on the one hand and concept ہمارا نظریہ ہے جیسے کہ ہماری power solidity جو کہ language جسنی مضبوط ہوگی اتنی ان کی جو ہوتی ہے معاشی ترقی وہ بھی زیادہ مضبوط ہوگی جیسے ہمارے بریٹس جو ہے language یعنی جو مغربی مالک ان کی جو انگلیش ہے وہ بہت powerful language سمجھ جاتے کیونکہ انٹرنیشنل language ہے اگر اسی طرح ہم اپنی پنجابی کو امیت دیں گے تو یہ بھی power language بن سکتی ہے جیسے کہ چائنہ نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی اپنی جو language ہے وہ powerful ہے انہوں نے اپنی language میں ہی study کی ہے اپنی language کو سمجھا ہے اور آہی تک آج وہ دنیا کے top top ممالک میں ان کا ذکر ہوتا ہے there are several possible relationship between language and society language کا جو رشتہ ہے وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مثلا تلق رکھتا ہے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتا ہے اس کے بہت ساری یعنی وجوہات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہوں one is the social structures determines اس کا جو social structure یعنی سماجی یا بناوٹ ہے وہ کیسے تیعن کرتی ہے کہ the linguist behavior کے linguist کا جو رویہ ہے for the example مثال کے طور پر age grading phenomenon جو کہ age ہو سکتا ہے age grading سے مراجی ہے کہ پچے کا رویہ اور ہے بڑے کا اور ہے اور بڑے کا اور ہے یعنی سب کے ساتھ age grading میں ہو رہا ہے لیکن ادھر میں جو ایک سوٹیبل example نہیں لگ رہی تو میں اپنے آپ سے ایڈ کروں گا مثال کے طور پر ہم informal اور formal جو ہے اس situation کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے یہ ایک دوسرے کے ساتھ منحصر ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر کیسے کیسے مثال ہوں کیسے ہاں ایک بٹھے والی ہے جو دوسری کا اس کا کیا رویہ ہے بٹھے والی جو طریقہ وہ اپنے کپڑوں میں اس سے بات کریں گی اپنے ہاتھ بھی نہیں دوئے گی اس سے بات کریں گی جو کہ ادھر ہے ادھر جو آئے گی وہ کہیں گی ہاں بھائی کس طرح آیا کیا ہے یعنی اس سے بڑے فارمل طریقے سے بات کریں اس طرح یہ ایک مثال close ہو چکی ہے آگے ہیں جو یونگ بچوں یعنی جو بڑے ہو چکے ہیں بچے یعنی بڑے ہو چکے ہیں ان کا اور جو یونگ بچے ہیں ان کا اپس میں بلکل بات بھی نہیں بنتی ایک دوسرے بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ فنانا بڑ کا سٹک گیا ہے جو بچے کہتے ہیں یہ بڑا ہمیں جینے نہیں دے گا اس طرح کرے گا اور جو بڑا کہے گا اس کے جو خیالات ہیں اس کے اتوار یہ تو بلکل تبدیل ہو چکے ہیں یہ تو ہمارے لگتا ہی نہیں ہے اس طرح کر کے یہ باتیں سابق کرتے ہیں چلڈرن سپیک ڈیفرنٹ فروم نیچرز میچرز اڈولٹ دی چوز آف ورڈ آلسی ڈیپینڈ اپن سپیکرز ریجنل سوشل اینڈ ایتھینٹک آرگنز یہ جو ان کا جو طریقہ ہے یہ کس طرح ان کے جو بولنے والے طریقہ یہ کس طرح ریجنل ایک دوسرے سے تبدیل ہو چکا ہے کیسے ہو چکا ہے کیونکہ آج کل جو ایفیکٹ ہے یہ سوسائیٹی اور جہاں جو لوگ لیتے ہیں ان کا یہ اثر ہوتا ہے تو اسے آگے میں ڈسکیس کروں اور سیکنڈ پوسیبر ریلیشنشپ اس ڈریکٹلی اور سٹیوڈی فرسٹ جو کہ دوسرا ہے یہ پہلی جو میں نے بتائی ہے خصوصیت اس سے بالکل مختلف ہے یعنی اس میں جو سٹرکچر تھا وہ پہلے اور اس میں یعنی ان کا جو آپس میں سوشل سٹرکچر پہلے تھا اور لنگویسٹ بہیویر وہ بات میں تھا اس میں جو لنگویسٹ بہیویر پہلے آ چکا ہے اور اس میں سٹرکچر بہیویر یعنی بالکل مختلف ہو چکا ہے ریلیشنشپ سیکنڈ پوسیبر ریلیشنشپ اس ڈریکٹلی اپزرٹ تو فرسٹ پہلے سے بالکل مختلف ہے لنگویسٹ سٹرکچر ڈیٹرننز یعنی تیین کرتا ہے سوشل سٹرکچر ادھر میں جو لنگویسٹ سٹرکچر وہ سوشل کو تیین کرتا ہے ادھر جو سوشل ہے وہ لنگویسٹ کو تیین کرتا ہے یعنی ایک دوسرے سے اس طرح یہ مختلف ہے اس کے پیچھے یہ ایک ویو تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا اسے آگے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بالکل کلیر تصویر ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے آگے میں تھرڈ کرتا ہوں کیوں کہ آپ کو مکمل آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی تو اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں تھرڈ پوشی پر ریلیشنشپ اس دی انفلونس یعنی جو تھرڈ پر وہ ایک دوسرے متاثر ہوتے ہیں جو لنگویسٹ سوسائیٹی میں ہو سکتے انفلونس ایچ 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 ایدر یعنی جو کہ سوسائیٹی اور لینگویسٹ دوسرے سے بلکل مطابقت نہیں رکھ سکتے دوسرے سے متاثر ہو سکتے ہیں اور فورت جو ہے اور باقی نیچے اگر پڑھا چاہے تو میں نے آپ کو دے دیا تو آپ پڑھ لیجئے گا اور فورت پوسیبل is that there is no relationship to all between linguist structures اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کے دیجئے بیل آئیکن پرس کر دیجئے تاکہ میری ٹیسٹ اپلوڈ آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے آج کے لئے اتنی ہے خدا حافظ اپنے دوستوں کو بزار شیئر کیجئے گا اور ان کا بھی فائدہ ہوئے اگر آپ کو ویڈیو میں کمیہ نظر آ رہی ہے تو آپ اس طرح کر کے مجھے کومیٹس میں بتا جیجئے گا میں اس سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کروں گا اسلام علیکم